پنجاب، بیدھان سبا، اپچناو اور گروہ نانک دیو کے پرکاش اتصاف ساماروں سے نپٹنے کے بعد ایک بار پھر سے منتری منڈل میں وشتار کی اٹکلے تیج ہو گئی ہیں کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوت سنگھ سیدھو کے بیچ سولہ کی سمبھاونا ختم ہونے کے بعد رانا گرجید سنگھ منتری بننے کی دوڑ میں آگے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں نفجوت سیدھو کے استیفے کے بعد ہی منتری کی ایک کرسی خالی ہوئی تھی جسے بھرنے کے لیے پچھلے تیر مہینے سے کیچتن چل رہی ہے دوستو آج ہم پنجاب منتری منڈل کے پرشتاویت وشتار پر چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب منتری منڈل کے وشتار کے سبند میں دو شب بھی کمنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں پنجاب ویدھان سبا میں کیانگرش کو دو تہائی بہمت حاصل ہے اوپ چناؤ کے بعد ویدھان سبا میں کانگرش کے ویدھائکوں کی سنکھیہ ستتر سے بڑھ کر اسی ہو گئی ہے اوپ چناؤ میں کانگرش نے چار میں سے تین سیٹے جیتنے میں کامجابی حاصل کی تھی لوگ سبا چناؤ میں بھی کانگرش تیرہ میں سے آٹھ سیٹے جیتنے میں سفل رہی تھی اس کا سیرہ بینہ شک مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے سر پر باندھا جا رہا ہے لیکن پنجاب کانگرش کے ویدھائکوں میں اپنی ہی سرکار کے خلاف آسنتوش لگاتر بڑھتا جا رہا ہے اس آسنتوش کا ایک بڑا قارن نبجوت صدو کے ارتیفے کے بعد خالی ہوا منتری پد بھی ہے پنجاب کے راجنیتی گلیاروں میں چل رہی اٹھ کلو کے انصار اس سمیں منتری بننے کی دوڑ میں رانا کےپی سنگھ کلجیت سنگھ ناغرہ اور رانا گرجیت سنگھ کا نام چل رہا ہے رانا کےپی سنگھ اس سمیں ویدھان سبا کے سپیکر کی جمعہ داری سنبھال رہے ہیں اور پچھلے کافی سمیں سے منتری بننے کے لیے پریاس کر رہے ہیں یوانیتہ کلجیت ناغرہ بھی منتری بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں رانا گرجیت سنگھ کو ریت خنن گھوٹالے میں نام آنے کے بعد ارتفع دینا پڑا تھا جسٹس نارنگ کمیشن کی اور سے کلین چٹ ملنے کے بعد رانا گرجیت سنگھ نے ایک بار پھر سے منتری بننے کے لیے کمر قسلی ہے ویدھان سبا کا کارے کال ختم ہونے میں دو سال کا سمیں بچا ہے اور ہر ایک ویدھائک منتری بننے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے پنجاب کانگرس کے کم سے کم ایک درجن ویدھائک منتری بننے کی دوڑ میں شامل ہیں کیپٹن امریندر سنگھ نے کچھ ویدھائکوں کو الگ الگ طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کی ہے راج کمار ویرکا کو گیبنٹ ٹریک دے دیا گیا ہے امریندر سنگھ راجہ ویڈنگ سمیت تین ویدھائکوں کو سلاکر بنا کر خوش کرنے کی رنیتی بنائی گئی ہے نفجوز صدو کے کیپٹن امریندر سنگھ کے منتری منڈل سے ارتیفہ دینے کے بعد ایک جگہ خالی ہوئی تھی کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوز صدو کے مطبیت لوگ سوہ چناپ پر چار کے دوران ستہ پر آگئے تھے اس بیچ راجنیتی خلقوں میں کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوز صدو کے بیچ سلح کی بھی چرچہ جورو پر تھی لیکن اب سلح کی سبھی چرچہوں پر ویرام لگ شکا ہے اور کسی بھی سمیں منتری منڈل کی خالی جگہ کو بھرا جا سکتا ہے راجنیتی خلقوں میں رانا گرزی سنگھ کے ایک برفی سے منتری بننے کو نشت مانا جا رہا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانگاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے